السلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں تو آج یہاں پر ہے مزے دار سا ہم نے رڈی کیا ہے پٹیٹو رول سموسا بہت ہی یہ مزے کا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیں اور اس کو کھائیں ہم کھا کے بتاتے ہیں اس کو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے ٹیسٹی آپ بزار کے رول بھول جائیں گے خود بنائیں جیسے جلدی سے کوئی مہمان آ جاتا ہے اچانک سے تو آپ اس کو ٹرائے کریں ضرور بنائیں مہمان آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے تو چلیں ویورٹس چلتے ہیں کچن میں تو جی ویورٹس سب سے پہلے جو ہے ہم نے پٹیٹو رولز کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ایک پیالی میدہ ہے ہمارے پاس اور یہاں پر ہمارے پاس آدھا چائے کا چمچ نمک ہے تو اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے نمک ڈال کے اور یہاں پر ویورٹس ہم جو ہے دو سے تین جو ٹیبل سپون ہیں ہم جو ہے اس میں آئل کا ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ہم مکس کریں گے تو ویورٹس یہاں پر ہم اچھے سے جو ہے وہ اس کو مکس کریں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں ویورٹس اچھے سے جو ہے ہم نے اس کو مسل مسل کے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور ہم اس کو آٹے کی طرح گون لیں گے نیم گرم پانی ایڈ کر کے تو ملتے ہیں آپ کو اس کی ڈو بنا کے تو یہاں پر ویورٹس ہم نے ڈو جو ہے وہ بنا لی ہے یہ دیکھیں جیسے آٹا ہم گونتے ہیں اتنی ہی ہم نے ڈو بنا لی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے حساب سے تو اب اس کی فیلنگ کے لیے چلتے ہیں تو فیلنگ ڈیڈی کر لیتے ہیں جی ویورٹس رول کی جو فیلنگ بنانے کے لیے ہمارے پاس تین عدد آلو ہیں یعنی کہ پٹیٹو اور یہاں پر ہم نے بوائل کر لی ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے گدو کش تو ملتے ہیں آپ کو تو جی ویورٹس یہاں پر ہم نے جو ہے آلو کا دکش کر لیے یہاں پر ہمارے پاس گرین پیاز ہے مینز کہ یہاں پر ہری پیاز ہے ہمارے پاس تو یہاں پر گرین انین بھی کہتے ہیں اس کو تو یہاں پر جو ہے ایک چمچ ہو گیا ایک چمچ مارے پاس دھنیا ہے فریش اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے پاس کٹی ہوئی ہری مرچ ہے وہ ایٹ کر دی ہم نے آدھا چائے کا چمچ ہمارے پاس یہاں پر کٹی ہوئی جو ہے وہ لال مرچ ہے یہاں پر چلی فلیکس آدھا چائے کا چمچ ہمارے پاس نمک ہے یہاں پر تو جی ویورز اور اس میں کچھ بھی نہیں ایٹ کریں گے ہم اچھے سے اس کو ہم جو ہے وہ کر لیں گے مکس اس کو ایک ہم جو ہے وہ فیلنگ بنا لیں گے ڈو کی طرح ہی اس کو ریڈی کریں گے تاکہ اچھے سے اس کے جو ہے وہ ہم بال بنا سکیں تو ویورز یہ مکس اچھے سے ہو چکا ہے اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پر تو جی ویورز یہاں پر جو ہم نے ڈو ریڈی کی تھی تو اس کو ہم اتنا پتلا سا بلکل ہے وہ بیل لیں گے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے میدہ لگا لگا کے ہم جو ہے وہ بیل لیں گے تو جی ویورز یہاں پر میں نے پورا بیل لیا ہے ایکسٹرا جو ہے اس کے پیسز وہ میں نے الگ سے رگ دیں اس کو ضائع نہیں کرنا اس کا بھی ہم بنا لیں گے بیل کے اور یہ دیکھیں چار پٹیاں میں نے ایسے بیل کے بنا لی ہیں اور اس کے اندر ہم کریں گے فیلنگ اور یہاں پر ویورز تھوڑا سا جو میں نے میدے کا گھول بنا لیا یہ دیکھیں اتنا سا پتلا ہم نے بنانا ہے برش کی مدد اس کو بند کریں گے ہم تو جی ویورز یہ دیکھیں میں نے فیلنگ جو ہے رکھ لی ہے ہم نے ایسے کر کے اٹھانا ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ رول کرتے جانا ہے تو جی ویورز یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے کر کے ہلکا سا یہ لگائیں گے میدہ اور اس کو ہم کر دیں گے موگر کے فولڈ یہ دیکھیں ویورز کتنا زبردست ہے یہ بن گیا رول اور اس کو ہم بند نہیں کریں گے یہی جو ہے لکھ ہے اس کی تو جی ویورز یہاں پر ہم نے سارے رول بنا لی ہے یہ چھوٹا والا ہے جو ان کے سائٹ سے کنارے بچے تھے اس کا بھی ہم نے بنا لیا تو چلیں ویورز اس کو فرائے کرتے ہم جی ویورز اوئل ہم نے جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور اس کا فیم جو ہے وہ بلکل سلو کر دیا ہے ہم نے تو ویورز ون بائی ون کر کے ہم اس میں جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنے کیونکہ سائٹ سے اس کے جو وہ اس کا مو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو اس کا جو امیزہ ہے وہ نکلنے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ویورز ہم نے جو ہے سارے ایڈ کر دی ہے تو اس کو سائٹ جو ہے اس کی چینج کرتے کرتے ہم جو ہے پکا لیں گے تو جی ویورز یہاں پر فرائے کر لیے ڈش آوٹ کر لیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چیک کریں ماشاءاللہ بڑے زبردست کرنچی کرنچی ہے یہ بہت ہی زبردست مزے کی ریسپی ہے تو اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان